اسلام علیکم اللہ علیہ وسلم کچن فوڈ سیکریٹس میں حاضر ہے عابد علی جی ناو آج میں نے بنائی ہے چکن وائٹ کڑائی بہت ہی مزے کی بنی ہے بہت مزے دار بنی ہے بہت ہی زبردست اس کی لک نظہ آ رہی ہے تو امید ہے آپ کو بھی میری آج کی رسپی بنایوں پسند آئے گی تو آئیں شروع کرتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے میری رسپی جو ہوتی ہے تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے لیکن میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں اس لیے کہ آپ اس کا جو ریال ٹیسٹ ہے اور آپ کو وہی ٹیسٹ ملے جو اریجنل اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے آج میں نے بنائی ہے چکن وائٹ کڑائی انشاءاللہ نیس کسی دن میں بنا کر دکھاؤں گا آپ کو چکن وائٹ کورما بنا آئیں گے وہ بہت مزے کا بنتا ہے تو آئے آپ شروع کرتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے اور اس کی بنانے کی ترکیب کیا ہے جی ناظرین سب سے پہلے ہم کرتے ہیں میں نے کڑائی کو جو ہے چولے پر رکھ دیئے اب اس میں ڈالتے ہیں آئل یہ ایک کپ میں آئل کا ڈالتا ہوں اس میں جی ناظرین آئل گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈال دیتا ہوں چکن یہ چکن جو ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے دھو لیا تھا پہلے یہ پانی اس کا خشک ہو گیا ٹرائی ہو گیا اب یہ چکن ڈال دیتا ہوں یہ دو کیلو میں نے چکن لیا ہے آپ بھونڈا چکن بھی لے سکتے ہیں ہڈی والا بھی لے لیں میں نے ہڈی والا چکن جو وہ لیے اس کو پہلے ہم فرائی کریں گے جب یہ لائٹ گولڈن ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں دوسرے چیزیں شامل کریں گے برطن تھوڑا سا اپنے کھلا لینا ہے تاکہ آپ چیز کو جو اچھے طریقے فرائی کر سکیں کی ناظرین یہ دیکھیں تھوڑا براؤن ہو گیا ہے گولڈن ہو گیا ہے تھوڑا سا اب ہم اس میں مسالہ جائے شامل کریں گے یعنی کہ اب میں اس میں ڈالتا ہوں یہ تین کھانے والے چمچ ہیں ادرک اور تین کھانے والے چمچ ہیں لیسن کا پیسٹ اور یہ دو کھانے والے چمچ جو ہے میں سبز میرے چوکوڑ ڈال دی میں کھانے والے چمچ سفید نمک باقی کم زیادہ آپ اپنی ساپ سے کر سکتے ہیں جو ٹیسٹ آپ پسند کرتے ہیں نمک کا میں نے تھوڑا کم رکھا ہے باقی اگر آپ زیادہ نمک پسند کرتے ہیں سا اور مزید ڈالی جیگا ٹیسٹ کے ساتھ سے یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا اب اب تھوڑی دری کے لیے میں اس کو کور کر دیتا ہوں چولا تھوڑا سلو کر دی ہے میں نے یہ ناظرین یہ میں نے آدھا کلس زیادہ دہیں لے لیا ہے اس میں ایک ٹی سپون میں نے ڈال دی ہے کالی مرچ پاوڈر اور یہ دو ٹی سپون سفید مرچ جو ہوتی ہے وائٹ پپر وہ ڈال دیتا ہوں اس میں اور تین ٹی سپون اس میں دھنیا پاوڈر ان چیزوں کو ہم کر لیں گے مکس یہ ان کو مکس کر لی ہے اس میں جی ناظرین یہ پانچ چھ منٹ ہو گئے اس کو میں نے پکتے بے چھوڑ دیا تھے پکنے کے لیے یہ یہ دیکھیں یہ اس نے آئیل چھوڑ دیا بھون گیا اچھے طریقے سے اب میں ڈالتا ہوں اس میں یہ جو دہی میں نے تیار کر کے رکھا تھا مسالہ جاتھ ڈال کے یہ یہ ڈال دیا میں نے یہ تین پاوڈ دہی تا ڈالا ہے میں نے اس میں اب میں اس کو کور کر کے چھوڑ دیتا ہوں پانچ منٹ کے لیے اس کا پانی جو تھوڑا وہ خوشک ہو جائے گا اور ساتھ میں یہ مزید گل جائے گا جی ناظرین اس کو پانچ چی منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے یہ دیکھیں جی اس کی یہ جو پانی ہے وہ بھی ڈرائی ہو گیا اور جو گوشت ہے وہ بھی کل گیا ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اب ہم کرتے ہیں کہ اس میں چیزیں دوسری شامل کریں گے یہ سبز مرچو ہے یہ کٹی ہوئی یہ میں ڈال دیتا ہوں اس میں ہم میں اس میں ڈالتا ہوں مکھن یہ چار پانچ ٹیبل سپون مکھن ہے یہ میں اس میں ڈال دیتا ہوں پانچ ٹیبل سپون مکھن ڈال دیتا ہوں بٹر بٹر ڈالنے سے بہت ہی زبدست ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کا کشبو اور ذائقہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس میں ڈالتا ہوں یہ زیرہ بھونا ہوا یہ ایک ٹیبل سپون یہ ڈال دیتا ہے اس میں ہماری کڑائی تیار ہے وائٹ کڑائی وائٹ چکن کڑائی جو ہے تیار ہے بلکل زبردست فائنل جو ہے اس میں میں یہ ڈالتا ہوں کریم یہ دو سو ایمل میں کریم ڈال رہا ہوں اس میں دو سو ایمل کریم یہی پیکٹ ہے ہمارا ہمارا بلکل تیار ہے وائٹ چکن کڑائی یہ دیکھیں جی یہ فائنل ہو چکی ہے اب اس میں آلاس میں کرتے ہیں یہ تین ٹیبل سپون جو ہمیں نے لیمن کا جوس نکال کر رکھا ہوا تھا یہ ڈال دیتا ہوں اس میں جی جناب آج یہ ہمارے ریسپی تیار ہے بلکل چکن وائٹ کڑائی جو ہے یہ دیکھیں بلکل زبردست اس کی یہ گریوی دیکھیں بہت زبردست بنی ہے ٹیسٹ پیوسی طریقے سے اچھا بنا ہے اس کا انشاءاللہ آپ بھی کریں ٹرائی کریں بہت مزا آئے گا بنانے کا مذہب آتا ہے اور کھانے کا مذہب آتا ہے جی اب میں چار پانچ جو سب ہری مرچیں وہ ڈال دیتا ہوں اس میں اور یہ لاسٹ یہ کٹی ہوئی ادرک تو جی جناب ہماری جو ریسپی ہے بلکل ریڈی ہے تیار ہے بلکل کڑائی تو ابھی اس کو کسی بٹن میں نکال کے پھر سرو کر کے آپ کھاتے ہیں کس طریقے سے لگتی ہے جی ناظرین ماشاءاللہ سے بہت زبردست بنی ہے وائٹ کڑائی آپ بھی گھر میں بنائیں انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا بہت ہی زبردست ٹیسٹی بنتے اس طریقے سے امید ہے ناظرین آپ کو میری آج کی یہی ریسپی پسند آئی ہوگی اب اگر میری ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کر دیا کریں اپنے دوستوں کو ویڈس اپ پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ اس کے علاوہ اگر جن حضرات نے میری چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ مل جائے گا باقی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا شکریم موسیقی